بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں ہم لیٹریسی ممبلائزر لیکٹرل ایڈوکیشن پی ایم ایس جو ہوتا ہے یہ جو بک ہے کوالیفائیڈ ایم ایڈ یہ بک بہت ہی ایمپورٹن بک ہے چاہے ہم کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہوں جو ایڈوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہو فار اگزیم پر وہ لیٹریسی ممبلائزر کا پیپر ہو ایڈوکیٹر کا ہو اس کے ساتھ ساتھ لیکٹرل ایڈوکیشن ہو یا پی ایم ایس میں جو ہم بک رکھتے ہیں پی ایم ایس میں ایڈوکیشن جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت ہی ایمپورٹن بک ہے کوالیفائی ایم ایڈ کوالیفائی ایم ایڈ میں نو یا دس کتابیں ہوتی ہیں جو بکس ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں آج ہم نے یہ کوالیفائی ایم ایڈ جو ہے اس بک کو شروع کیا ہے اس کا آج ہم پہلا چپٹر پڑھیں گے یہ ملٹیپل چوائس کوئیچنز ہوتے ہیں پہلے ہم ملٹیپل چوائس کوئیچنز پڑھیں گے یہ اس کا فرسٹ چپٹر ہے تو جو پی ایم ایس کا سلیبس ہے اور جو اس کی پلی لسٹ ہے وہ لیدہ سے کریئٹ ہوگی تو وہ میں کالنیا پر صدق وہ بھی اپنوٹ کر دوں گا لیکن اس سے پہلے جو لٹریسی موبلائزر کا پیپر آتا ہے وہ سارا اسی بک میں سے آتا ہے بی ایڈ میں اور اس میں کوالیفائی بی ایڈ میں سے اور کوالیفائی ایم ایڈ کی بکس ہیں یہ جو دو کوالیفائی جو بی ایڈ ہے اس کے میں نے دو چپٹر دو لیکچر کر دیئے ہیں یعنی کہ چپٹر مکمل کر دیا ہے اس کے بعد ہم کوالیفائی ایم ایڈ کا چپٹر ون مکمل کریں گے اگر آپ سبر و تحمل کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی فیدہ حاصل ہوگا اس ویڈیو سے آپ جو پروفیشنل کوالیفیکیشن سرلیٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے سولو ہو جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہ پرویز اکبال کی لکھی ہوئی بک ہے بہت ہی ایپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں کوالیفائی ایم ایڈ اور میرے چینل کا نام ہے سر ڈبلی ایم ڈبلی ایس لیڈنگ یو تو یہ ہے پیپر ون ہے یہ فیلوسفی آف ایڈیوکیشن فیلوسفی آف ایڈیوکیشن سے جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں چاہے وہ پی ایم ایس ہو سی ایس ایس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے پی ایم ایس ہو سی ایس ایس ہو اس کے بعد لیکچرر ایڈیوکیشن کا ہو پیپر اس کے بعد جو ایڈیوکیٹرز لٹریسی موبلائیزر مونیٹرز فارمال اور نون فارمال ایڈیوکیشن میں جو آئی ہوئی ہیں سب کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ بوک ہے دیکھیں اس کا فلوسفی آف ایڈیوکیشن سیکشن ون جو ہے ایم سی کیوز ہیں تو وہ پڑھتے ہیں کویچن نمبر ون ہے ڈیوی ڈیوی لائکڈ بیسٹ دہ فالوینگ ڈیفینیشن آف ایڈیوکیشن جو جان ڈیوی تھے وہ کون سی ڈیفینیشن کو ایڈیوکیشن کے بہت دن کرتے تھے وہ کرتے تھے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیڈینس ریکنسٹرکشن آف ایکسپیڈینس جو تجربات کی ریکنسٹرکشن کرنا جان ڈیوی کو بہت پسند تھا اور یہ ڈیفینیشن اس کو بہت پسند تھی ٹھیک ہے ایڈیوکیشن ایس ڈرائیوڈ ایک تو یہ لیٹن ورڈ سے آپ نے یار رکھنا ہے کہ ایڈیوکیشن ڈرائیوڈ ہوا ہے اور دوسرا ایڈیو سیر اور ایک ہوتا ہے ایڈیو کیر ایڈیو کیر جو کیر ہوتا ہے اس کا مطلب تدیکھ بلکہ نانٹو نارش برینگ آپ اور ایڈیو سیر کا مطلب ہوتا ہے تو لیڈ آؤٹ تو لیڈ تو اس کا مطلب ہوا ہے اس کے بارد ہے دیکھیں تیس رکھ بچے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ایڈیوڈ فروم ایڈیوڈ باہر لے کے آنا نکھارنا ان کو اس کو کہتے ہیں ایڈیو سیر تو آگے ہے فلوسفی فلوسفی کیا ہے فلوسفی جو ہے نا فلوسفی جو ہے سپیکولیٹی فلوسفی فلوسفی is the study of wisdom فلوسفی is the study of wisdom کو کہتے ہیں love for wisdom love for love for wisdom love for wisdom اکل سے محبت کو کہتے ہیں فلوسفی فلو اینڈ صوفیا فلو کا ملکر بنا ہے فلو اینڈ صوفیا فلو کا مطلب ہوتا ہے love اور صوفیا مین wisdom محبت علم و دانت سے محبت کرنے کیوں کہتے ہیں فلوسفی تو فلوسفی کے تین اسپیکٹ ہوتے ہیں تین پہلو ہوتے ہیں تو ایک پہلو جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سپیکولیٹی فلوسفی جو سپیکولیٹی فلوسفی deals سپیکولیٹی فلوسفی کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس کا مقصر ہوتا ہے پہلو ہوتا ہے کہ دوسرا جو اس کا یہ فرس ہے اس کا سپیکٹ یہ تو ہے پہلو سکریپٹی فلوسفی deals with right and wrong پہلو جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پہلو کرنا تو انیلیٹیکل فلوسفی deals with اسیسمنٹ جانج پرطال کے ساتھ یہ اس کا تعلق ہے انیلیٹیکل فلوسفی کا تو آپ نے یاد رکھنا ہے فلوسفی کے تین اسپیکٹ ہیں تین پہلو ہیں سپیکولیٹی پریس کرپٹی انیلیٹیکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پڑھتے سیون ایک اگزیولوجی ہے فلوسفی کی ایک برانچ ہے اگزیولوجی کی تین برانچ ہیں اگزیولوجی ایک اپسٹیمولوجی اور ایک انٹولوجی تو فلوسفی کی برانچ ہے اگزیولوجی اس کا تلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اگزیولوجی کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے اور اپسٹیمولوجی فلوسفی deals with knowledge تو انٹولوجی کا دوسرا نام کیا ہے میٹا فیزکس بھی اس کو کہتے ہیں انٹولوجی کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرے یوٹیوب چینل نیم ہے سال ایم ڈیو ایو پلیز سبسکرائی یو ٹیوب چینل لائک شیئر اس کے بعد ہے فلوسفی ایک ایڈوکیشن کی تیری ہے تو بہت ساری فلوسفی سے جو ہے نیم کچھ چیزیں حاصل کر نا اس کو کہتے ہیں ایڈیو جو ہے نیم پلیٹو ہے اس افلا تو ان کہتے ہیں اور یہ ارستو ہے ارستو یہ جو استاد تھا یہ تیچر تھے یہ سٹوڈن تھا تو یہ کہتا تھا آئیڈیال یعنی کہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ ریال ہوتے ہیں پھر یہ شگیل بتا سٹوڈن تھا اس نے کہا کہ آئیڈیاز ریال نہیں ہوتے پلیٹو تو کہتا تھا کہ آئیڈیاز آئیڈیاز آئیڈیال یہ اس کی ہوتی آئیڈیاز آئیڈیاز آئیڈیال آئیڈیاز آئیڈیال فیلوسفی فونڈیشن آف ریال یا دیکھیں جو اس کی ٹیچن تھی بار میں ریال ان کی فلوسفی کا نام ہے تو ایک بچہ نہیں آتا ہے کہ ریال کی فلوسفی کیسے نے دیکھ آئیڈیال ٹھیک ہے جو میٹا سکسٹین ازینشل اسٹ گیٹ دیر ایم آف ایڈیوکیشن فروم ٹریڈیشن ازینشل ضروری جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایم میں وہ ٹریڈیشن سے لیتے ہیں اپنی جو باقی ٹریڈیشن ہے وہاں سے لیتے ہیں ٹھیک ازینشل اسٹ گیٹ دیر ایم آف ایڈیوکیشن فروم ٹریڈیشن نیچرالیزم ریسٹ آن دا آئیڈیاز آف روسو جو یہ نیچرالیزم کی فلوسپی تھی روسو نے ٹھیک آریس ٹھیک ٹھیک ریالیزم فلیٹو نیچرالیزم ڈیوی نیچرالیزم ٹھیک اپنی آرک نیچرالیزم ریسٹ آن آئیڈیاز آف ڈیوی ڈیوی نیچرالیزم ڈیوی نیچرالیزم ریسٹ آن آریس آто آریس آریس ڈیوی آرک آئیڈیزم آرک آرک پراغمہ مینز پریکٹیکل موسٹ آف سینٹیفیک نولیج ایسے ریزلٹ آف سینس پرسپشن ٹوانی تری ہے نولیج اکوائیڈ تھرہو ریزنگ ایسے کارڈ ریشنلیزم وہ علم جو ہم ریزنگ سے حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریشنلیزم ٹھیک ہے ان انٹیوشن نولیج اکوائیڈ بائی انر فیلنگ یعنی کہ بجدان ہونا اندرونی فیلنگ سے جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹیوشن 25 seeking expert opinion is a source of knowledge called authority یعنی کہ کسی expert کا کوئی opinion لینا اس کو جو authority حاصل ہوتی ہے نا مثل جو teacher ہوتا ہے اس کو authority ہوتی ہے seeking expert opinion is a source of knowledge called اس کو کہتے ہیں authority ٹھیک ہے جو ریشنلیزم ہوتا ہے وہ تو انر فیلنگ ہوتی ہے نا ریشنلیزم کہتے ہیں reasoning سوچنا intuition کہتے ہیں inner feeling کو جو اندرونی وجدان ہوتا ہے rationalism کہتے ہیں source سمجھ کے reasoning سے revelation تو وہی کو کہتے ہیں اور authority وہ ہوتا ہے جو اسی سے علم حاصل ہم کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ پڑا لکھا ہوتا ہے جیسے teacher ہوتے ہیں ہمارے وہ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں authority 26 philosophy of education which emphasizes everlasting reality تو اس کو کہتے ہیں pre-nealism جدت pre-nealism کہتے ہیں قدامت پسندی کو جو pre-neal چیزیں ہوتی ہیں everlasting reality کو جو فوکس کرتی ہے philosophy of education اس کو کہتے ہیں pre-nealism پہلے آپ کو ایک بات بتا دا ہوں philosophy جو ہوتی ہے نا love for wisdom کو کہتے ہیں کوئی بھی nation ہو اس کی کوئی نہ کوئی philosophy ہوتی ہے جیسے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کی اپنی philosophy ہے اس کا نظریہ حیات ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو بھی سلیبس بنے گا مسلمانوں کے جو نظریہ حیات کے مطابق بنے گا ٹھیک ہے پاکستان کے context کے مطابق اب جتنے بھی دوسری countries ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ہے نظریہ کے مطابق philosophy کے مطابق جو ہے نا وہ بناتے ہیں سسٹم بناتے ہیں تو education system بناتے ہیں لیکن سلیبس بھی بناتے ہیں اس کے بعد جو philosophy of education which emphasizes ever love کبھی نہ ختم ہونے والی reality ہوتی ہے نا جو حقیقت ہیں ان کو کونسی چیزیں فوکس کرتی ہے philosophy کی آگے بہت ساری برانچیں وہ تھیں philosophy کی بہت ساری اقسام تھیں جیسے idealism کی philosophy آئی اس کے بعد realism pragmatism reconstructionism تو اس طرح preenialism essentialism progressivism reconstructionism یہ philosophy کی یہ philosophies ہیں یہ والے everlasting reality پر بات کرتے تھے یہ ضروری چیزوں tradition پر بات کرتے تھے یہ progressivism جو ہے نا یہ کہتے ہیں learning by doing یعنی کار کے سیکھنا practical کرنا real life کو بچوں کو free کرنا reconstructionism کہتے ہیں کہ آپ سارا کچھ ہی بدل دینا reconstruct کریں معاشرے کو پہلی چیزیں بھول جائیں دوبارہ سے جو نئی چیزیں ہیں جو demand میں ہیں ان کو کریں باقی سارے خیالات کو reconstruct کریں تو یہ چار philosophies ہیں philosophies of education اس کے بعد ہے جو ہے philosophy 27 philosophy of education which focuses on useful culture and skill is called essentialism یعنی کہ جو چیزیں essential ہیں useful ہیں ان پر جو فوکس کرتی ہیں philosophy اس کو کہتے ہیں essentialism ٹھیک ہے life is continuous changing process is the base of education philosophy progressivism یعنی کہ جو continuous change پر بات کرتی ہیں philosophies کو کہتے ہیں progressivism کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی جاتی ہمیں بھی change ہوتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 29 reforms are necessary in all works of life is focused in یعنی کہ reforms کرنی چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں تو reforms کس کے ساتھ علک ہوتا ہے reconstructionism کے ساتھ next philosophy of education which makes man responsible for his actions and experience is called existentialism existentialism کا مطلب ہے وجودیت وجودیت یعنی کہ انسان کا وجود ہے جو بھی وہ کچھ کرتا ہے وہ man ہی responsible ہے اپنے ایکشن اور experience کا تو اس چیز پر کون سے فوکس کرتی ہے philosophy of education essentialism study of great books is at the core of study of great books یہ پرینیلیزم کی philosophy کہتی ہے کہ جو ہماری tradition ہے نا ہمارا جو پہلا کلچر تھا اس کو great books کو پڑھنا چاہیے یہ جو ہے نا progressivism اور reconstructionism یہ اس بات پر فوکس نہیں کر دی ہے کہتی ہے change ہونا چاہیے جو پرانے جو scholar تھے نا ان کی books کو صرف پڑھنا چاہیے نئی چیزیں نہیں پڑھنی جائیں ہیں ہمیں وہ بہت اچھی باتیں بتا گئے ہیں وہی کافی ہیں تو study of great books جو لکھی گئی ہیں اسٹی میں صرف ان کو پڑھیں تو اگر آپ نے یہ keyword یاد رکھنا study of great books جو ہے وہ پرینیلیزم پرانے زمانے کی قدامت پسندی کی جو باتیں کرتے ہیں وہ پرینیلیزم تھے ٹھیک ہے which one is not among major exponents of prenیلیزم تو جان ڈیوی نے تو دی ہے جان ڈیوی نے دی ہے pragmatism اور progressivism تو یہ جو بینٹک ایڈلر اور ہیوچنز ان تینوں نے یہ پرینیلیزم کی جو ہے فلوسفی دی ہے بینٹک نے ایڈلر نے اور ہیوچنز نے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو ان کے تھے نا فاؤنڈر ہیں یا جنہوں نے یہ پرینیلیزم کی فلوسفی دی وہ بینٹک تھے ایڈلر تھے اور ہیوچنز تھے تو جان ڈیوی نے تو progressivism کی تھیری دی ہے یا اس کا دوسرا نام یہ بھی ہے pragmatism 33 ہے the school should be run on democratic lines is held by یعنی کہ school کو democratic line جمہوریت کی لائن پر جمہوریت کی طرح چلانا چاہیے یہ progressivism نے کہا ہے کہ بچوں کو free hand دینا چاہیے ہر بچے کو جو ہےنا liking or disliking کا خیار رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد 34 ہے the knowledge that is related to values is called exiology exiology کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ نے یا رکھنا what is the most important element of non-formal education education کی تین اقصاب ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے formal ٹھیک ہے ایک non-formal ہمارے ایک ہوتی ہے informal یہ اپنی یا رکھنا formal وہ ہوتی ہے جو ہم بقیدہ طور پر کسی university school college وغیرہ میں حاصل کرتے ہیں non-formal وہ ہوتی ہے جیسے لامہ اکبال اپنی university ہے یا پاکستان ہے جو گار پر بیٹھ کے workshop کے ذریعے کتاب میں بیج کے اس طرح وہ جو study کرتے ہیں distance education اس کو کہتے ہیں non-formal education اور جو informal education ہوتی ہے وہ کسی school وغیرہ میں نہیں ہوتی انسان چاہے school میں جائے یا نہ جائے وہ معاشرے میں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اپنی روز مرا زندگی میں جب وہ کسی کے ساتھ interact کرتا ہے تو وہ بہت کچھ سیکھتا ہے تو اسے کہتے ہیں informal education یہ ساری زندگی جاری رہتی ہے ٹھیک ہے informal education جو ہوتی ہے تو education کی تین اقسام ہیں formal non-formal اور informal ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 35 question what is the most important element of non-formal education media جو non-formal education اس میں میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے میڈیا سے منا نیٹ انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور جو خطوں خطابت کے لیے books بیجنے کے لیے ڈا کھانے کا نظام بہتر ہونا چاہیے یا online workshop ہو رہی ہیں تو میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے 36 جین پول ساتھے ہینڈگر کی کرگارڈ اور associated with یہ جو تینوں نام اپنے یا رکھنے ہیں ان تینوں نے ایک philosophy دیتی اس کا نام ہے essentialism essential سے مراد ہے ضروری useful useful جہاں بھی لفظ آئے تو اپنے یا رکھنا ہے اس کا تعلق essentialism سے ہے ٹھیک ہے جہاں پر back to basics اور tradition کی بات ہو تو وہ ہوتی ہے pranialism great books کی بات ہو وہ pranialism آگے ہے change in behavior through experiences called learning behavior کردار میں تبدیلی کو learning کہتے ہیں سیکھنا کہتے ہیں learning آگے ہے the term pragmatism is also sometimes called as pragmatism یہ philosophy جو ہے وہ ڈیوی نے دی تھی ڈیوی جان ڈیوی نے تو اس کو pragmatism کا دوسرا نام ہے progressivism بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 39 the word pragmatism is derived from the word pragma which means action یعنی learning by doing کو کہتے ہیں learning by doing بچوں کو activity کرنے دیں وہ خود سیکھیں گے pragmatism کا یہ مطلب ہوتا ہے education can be defined best as growth resulting from experience بہت paperوں میں آتا ہے growth جب ہو جائے نا experience کے ساتھ growth resulting from experience is called education change in behavior is called learning learning کی لیدہ definition ہے education کی لیدہ ہے education کہتے ہیں growth resulting from experience یعنی کہ جیسے جیسے انسان experience کرتا ہے اس کی growth ہوتی ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اس کا ذہن grow کرتا ہے اسے کہتے ہیں education according to john ڈیوی education is learning to do by doing یعنی کہ learning to do by doing کارکہ سیکھنا جو ہوتا ہے وہ education ہے یہ john ڈیوی کی education کی definition ہے یہ آپ نے یہاں رکھنی ہے اس کے بعد 42 ہے the basic source of educational objective is human experience جو education ہے اس کے کوئی نہ کوئی objective کوئی مقاصل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا source جو ہوتا ہے جہاں سے انسان اپنے objective education کے لے سکتا ہے وہ ہے human experience 43 ہے the primary responsibility for determining the aims of education should be society جو education کے objective ہیں اس کو the primary responsibility کہ اس کو determine کس نے کرنا ہے تیچر نے administrator نے پیننٹس نے society نے جو ابھی ہماری تلیم کا مقصد ہے وہ society بتاتی ہے کہ ہمیں ہماری تلیم کا کیا مقصد ہونا چاہیے تو جو society ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں مثلا computer education ہمیں چاہیے science کی چاہیے agriculture کی چاہیے کس کی demand ہے وہ society بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 44 the objectives of any school subject must be the basis for content and class activities جو school subject ہوتا ہے اس کے objective یہ ہونے چاہیے کہ اس میں content ہونے چاہیے اور class activities ہونے چاہیے the goal of education should be education کا goal کیا ہونے چاہیے acquiring knowledge علم حاصل کرنا بھی ہونے چاہیے اس میں skill بھی ہونے چاہیے بچوں میں پیدا کریں habits بھی عداد بھی پیدا کریں the goal of education should be acquiring knowledge skills and habits the emphasis in the classroom should be on classroom emphasis کس بات پر زور ہونا چاہیے the needs of individual child ہار بچے کی ضروریات پر focus ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی بچے کو neglect نہیں کرنا نظر انداز نہیں کرنا the needs of individual child ہار بچے کی needs کا کیا رکھنا ہے 47 what is the function foundation out of which come the objective of education education کے objective کہاں سے حاصل کر جاتے ہیں philosophy سے philosophy ہی بتاتی ہے کہ ہماری education کے کیا مقاصد ہونے چاہیے جو نظریہ ہوتا ہے کسی قوم کا وہ ہی بتاتا ہے کہ education کے کیا مقاصد ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے 49 48 what cannot be thought cannot be real is according to idealism کہتے ہیں جو real ہی نہیں چیز اس کو ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں تو یہ what can not what cannot be thought cannot be real is according to idealism جو idealism والے کہتے تھے جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ real کیسے ہو سکتا ہے تو یہ idealism والے کہتے تھے تو یہ idealism کی philosophy کس نے دی ہے plateau نے آپ نے یاد رکھنا ہے جو naturalism کی دی ہے وہ روسو نے naturalism روسو essentialism کیکرگارڈ اور جین پال سالترینے progressivism کیسے philosophy john ڈیوی نے یا آپ نے یاد رکھنے ہیں in stating the purpose of education education کے پرپس بتاتے ہوئے pragmatist would probably stress the needs for pragmatist experience in democratic social process یعنی experience in democratic social process یعنی بچے pragmatism progressivism بھی سے کہتے ہیں کہ بچے سارے مل کے سیکھیں learning by doing social process کے تحت سیکھیں یہ اس کا سٹریس دیتی ہے اس بات پہ the essentialist teacher جو essentialist teacher is most likely to view teaching as a performance daddy walks student in sight and learning essentialist ضروری باتیں ضروری essentialist جو تیچر ہوتا ہے جس کا تلق essentialist philosophy کے ساتھ ہوتا ہے the essentialist teacher is most likely to view teaching as اس کے نتیجے اس کی آنکھ میں اس کی نظر میں teaching کیا ہے وہ سمجھتا ہے آپ performance ایک performance ہے ڈیڈ ایووکس student in sight learning جو کہ student کی لرننگ کو جو اس کے اندر انہیں ریزنگ ہے اس کو ایووک کرتی ہے اس کو جگاتی ہے اس کو باہر لے گیاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں teaching essentialist یہ سمجھتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے اس chapter کے 15 mcqs کی ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اس کے اب ہم دو پارٹ میں مکمل کریں گے نیکسٹ پارٹ میں ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد اپلوڈ کرتا ہوں یہ والا جو ہے نا وہ میں ابھی اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں سمجھیں اور پڑھیں اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ وہ بھی اپلوڈ کر دیے جائے گا i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی please subscribe my youtube channel thank you next ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ